موسیقی 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 اور دوسری برکت میں نے یہ دیکھی کہ اللہ نے مجھے بھی درود عطا فرما دیا یہ پہلی راک تھی جب میرے اپنے بیٹے نے پیٹ بھر کے حکم سے ہو کر درود دیا اور ایک جانب سے اللہ کے معمول امام علیہ السلام نے درود دیا اب یہ بچے سہر ہو گئے تو ہم آبا ان کو خوش دیکھ کر گئے سے ہی خوش ہو گئے جنابِ حارس علیمہ سادیہ ربی اللہ تعالیٰ نردی شہر کہنے لگے علیمہ اونٹنی ہماری کم لور ہے اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے چل میں کوشش کرتا ہو سکتا ہے کچھ کترے دودھ کے بھس جائیں ہماری راک بھی حسودہ گزر جائیں آپ فرما کی انہیران ہو گئے ہم جب میرے شور اس بلکل کم زور صحیح اونٹنی کے پاس جا کر بھٹے کہنے لگے علیمہ آگے میں اس کے ٹھانے دودھ سے بھرے ہو مجھے درار ہے یہ برکل میرے آقا سید کو دے تاجدارِ کائنات امام الانبیاء حضور اللہ کے محبوب کی ہے آپ فرماتے ہیں یہ تیسرا مندر ہم نے دیکھا پہلا مندر سوائی کا دیکھا اس کو اللہ نے شان اطاف رہا دی دوسرا مندر علیمہ آسادیہ نے اپنی زہد کے در دیکھا اللہ کریم نے دودھ میں اضافہ کر دیا تیسرا مندر آپ فرماتی ہیں ہم نے اپنی اچھوی کے در دیکھا اس کے دھنوں میں دودھ آ گیا ہم نے سیر ہو کر میں نے بھی دیا میرے شور میں بھی دیا رات سکون کے ساتھ گزی اب آپ فرماتی ہیں میرے شعور مجھ سے کہنے لگے بللائی یا حریمہ تو لقدہ حضرت نسمت مبارکہ فرمانے لگے علیمہ مجھے اللہ کی قسم میں لگ گئے یہ ساری برکت ہے اس آنے والی ایک روح کی وجہ سے ہے یہ ساری برکت ہے اس بچے کی وجہ سے حالات مجھرنا شروع ہو گئے آپ فرماتے ہیں میں بھی خوش ہوں میرے شور بھی خوش ہے گھر میں پھر کریانا شروع ہو گئی سفر ابھی چل رہا ہے گھر کی جانب ہم روانت میں آئیں راستے میں عجیب و غریب منتر دیکھ رہیں آپ فرماتی ہیں جو ہی ہم قبیلہ بن سعاد میں پہنچیں سفر ہمارے گھر میں نہیں سارا قبیلہ ہمارا خوش ہے محطر ہو گیا کوئی گھر ایسا باقی نہ پچھا جس گھر سے خوش بل کے ہلے نہ اٹھرے ہوں اب ہمارے گھر کی جانب سارے لوگ کشاں کشاں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں کہنے لگے علیماء تیرے گھر میں ایسی کیا بجا ہے ہم تیر کریں اسے گھر سے خوش بل کے ہلے اٹھرے آپ فرماتی ہیں میں دلی بھی تمہیں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کر دیا مجھے کتنا شان و عدہ بجا دے دیا کتنی عظمتوں والا بجا دے دیا کتنی حفظوں والا بجا دے دیا اس کی وجہ سے اللہ کریم مجھے آگے مزید عزت اعطا کرنائے گا آپ فرماتی ہیں میں حضور سیدے دونے خاتم النبیل اللہ کے معبول تاجدارے قائنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لائی سرکار کے استقبال کیا احلن سرکار کے استقبال کیا دیا مجھے آگے کے لئے خلق تے نظارے زمین کی بہارے سبی میں بنا ہو غزورہ مجھے آگے ہیں غزورہ کے ہیں غزورہ کے ہیں مجھے آگے ہیں غزورہ کے ہیں اٹھو ہم کی مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناو اے ماشاءاللہ اکنے جو آن میں بہت بڑے ہیں تو حسن لاؤ کی ملکہ بڑے ہیں حضورہ کے ہیں حلیمہ کی خوشی میں خوش ہو جائے گویا کہ حلیمہ سادیہ خوش ہو کے کہہ دیئے حضورہ کے ہیں حضورہ کے ہیں حضورہ کے ہیں حضورہ کے ہیں اللہ اللہ آف رہا دیئے ہم یہ عجیب و غریب و اندر دے کریں اللہ کریمہ ہر رو صبح ہوتی ہے اگنی اپلو دفا دیتا ہے شام ہوتی ہے اگنی اپلو اللہ کے معبود تو ہمارے ساکھ نے آ جاتا ہے یہ شام ہوتو شامیں دیکھ رہی ہیں آپ کہتے ہیں ہم آپ نظمیں بادری کر رہے ہیں وہ کو اللہ نے ہمیں اپنی شام والا بچہ دال کر دیا اور اس بات کو جنابِ عارس نے بہت افساد جب سرکار جوانی میں تھے اعلانِ نبوت بھی کر دیا تو جنابِ عارس عقیمہ صحابیہ کے شہر مکہ میں آئے تو مکہ والوں نے گلہ دیا کیونکہ وہ رضائی ماں تھی وہ یہ رضائی والد کہتے ہیں انہوں نے گلہ دیا کہا ہے کہ عارس تمہیں پتہ ہے تمہارا رضائی بیٹا کیا کہتا ہے انہوں نے کہا جی کیا کہتا ہے وہ تمہارے سارے کتوں کو بڑا کہتا ہے وہ کہتا ہے کوئی لات نہیں کوئی منات نہیں کوئی عرزہ نہیں کوئی حبل نہیں اگر کوئی عید ہے تو صرف میرا اللہ ہے محبت سے کہتا ہے سواد اللہ محبت سے کہتا ہے سواد اللہ محبت سے کہتا ہے سواد اللہ وہ اللہ بچہ جو ہم چھوٹی سی عمر میں تمہارے قبیلہ ساتھ میں ساتھ کے پر دے کر آئے تھے آپ نے کہا ہاں مجھے بتا ہے کہنے لگے وہ یہ کہتا ہے منات کو بھی برا کہتا ہے منات کو بھی برا کہتا ہے اپن کو بھی برا کہتا ہے عزتہ کو بھی برا کہتا ہے کہتا ہے کوئی کو تشک دنیا میں دیں گے ساری کائنات کو جنانے والا میرا اللہ ساری کائنات کا مالک میرا اللہ ہے اللہ ہے یہ باتیں سن کر کہنے لگے اور بھی کیا کہتا ہے اللہ تسماؤ یا آرے ماں یکولو انہوں کا تیرا بیٹا تو یہ بھی کہتا ہے باپ نے کہا ماں یکولو کیا کہتا ہے مجھے کہتا ہے میرے اللہ نے دو گھر بنائی ایک نام جنت ہے دوسرے کا نام جہنم ہے جو اچھے آمار کرے گا میرا اللہ اسے جنت میں ناخل کرے گا جو برے آمار کرے گا اللہ اسے جنت میں دال جائے گا آپ یہ باپس اچھے یہ باتیں کر رہے ہیں آہ اس کی وجہ سے ہم دل گروہ گے آدموں مسلمان کے ہیں آدموں پاکٹر کے ہیں ہم میں تو پھون پھون پھڑ گئی ہے آپ نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں جب حضور کے بات گئے تو جا کر پوچھا ہے آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں آپ نے کہا ہاں کرتا ہوں کہتے ہیں یوں حضور نے میرا ہاتھ آیا پھکڑا ہوں پھکڑ کے کہنا لگے یاد رکھا یہ والی بات میں آپ کو میں قیامت والدین عشر میں کیوں ہی آتھ پھکڑ کے بتاؤں گا کہ دیکھیں جو میں کہہ رہا جو اس نے چاہے کہ نہیں آپ کہتے ہیں جو ہی اللہ کے معقوب نے میرا آتھ پھکڑا میں باز میں کی مہاں نہ لائیا اب میرا یہ پھر من گیا میں مکہ والا کنی کرتا پھرتا ہمینہ والا کنی کرتا پھرتا او مکہ والو میرے نا میرے مقدر پھر ناز کرو میرے مقدر پھر خر کرو او منینہ والو میرے مقدر پھر ناز کرو میرا برحال ہے مجھے اللہ کے معقوب نے فرمایا ہے مجھے امام اللہ کیاں نے فرمایا ہے قیامت والے دن آپ کا یہ ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لے کر یہی جملے یاد کروں گا یاد کرو تم لوگوں نے یہ شکایت کی تھی اور میں نے کہا تھا ہاں یہ آرگاد ہو کر رہے گی خلق کے نظارو زمین کی بہارو سبید مناؤ مجھے لو ان کے وعدahan بھر sphere مجھے لو زے율 rope مجھے آرگیا ہے کو زہん راکہ ہے مجھے لو زے والا کےے ہیں ہم COM کے ماروب مہارو چلو بے سہارو خبری سمارو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور محبت سے اٹھو مک کے مہارو چلو بے سہارو خبری سمارو حضورؑ کے ہی ہیں حضورؑ کے ہی ہیں حضورؑ کے ہی ہیں آفرماتی جو ہی ہم گر میں پہنچتے ہیں لب یبکا منزل میں منازلیں منزلیں اللہ شکمنا بن خونی ہر مسک ہر گھر سے گھن ہوا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ میرے محمود قیم میں آئے ہیں تو ان کی شانیں کیا ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے اس طریقی جیسے کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا یہ یکتہ ہے میں نے اس طرح آر و شان میں افضل و عالا بنایا ہے سبحان اللہ آپ فرماتی ہیں جو ہی مقت گزرنا شروع ہو گیا سر و شان ہمارے گھر میں گزرنا شروع ہو گئے ایک اور عجیب و غریب میں نے مندر دیکھا ساری ساری رات میرا گھر جب مت کرتا رہتا ہوں پورے قبیلے کے اندر خربت تھی مخصوص ٹائم پر چراغ جلائے جاتے پھر بھجا دیا جاتے کیونکہ چراغوں کو جلانے کے لئے تیل نہ ہوتا تھا ساری ساری رات میرا گھر یوں جگمد کرتا ہوتا ایسے لگتا کہ چاند بھی زمین پر اندر آیا ہو سونج بھی زمین میں اندر آیا ہو اب سارے راکے والوں میں دیکھا آکر حشب عورتیں سوال کرنے لگی علیمہ اتنی امیر ہو گئی ہو ساری ساری رات چراغ بھجاتی نہیں ہو اللہ 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 آپ فرماتے ہیں میرے امکوں میں حسو آگے میں نے دھوٹے کہا میں نے کہا خطا کی قسم میں تو چراغ جلاتی نہیں ہوں اللہ اللہ میں غیرہ انگی کی بات ہے چراغ نہیں جلاتی تو بھارہ آپ کا پھولا جگمد کر رہا ہوں یہ روشنی ہوتی ہے آپ فرمانے لگیں آج چونکہ دنوں کی ہے اگر روشنی دیکھنا چاہتی ہوتا لانا میں تو میں دکھاؤں گی کون سر چراغ جلتا ہے اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں خوشری رات آ جاتی ہے وہ اور ہیں میرے گھر میں آ جاتی ہیں اب علیمان صادیہ خوش ہے جب کسی کو اپنا کمان دکھانا اور تو خوش بتا ہے کہ آج میں نے دکھاؤں گا یہ روشنیاں کی ہوتا ہے یہ جگمت کی ہوتا ہے یہ نور کی درکہ ہے یہ جراغ ہوتاں کیسا جل رہا ہے آپ فرماتی عورتیں آ گئیں میں انہیں اس کمرے میں لے گئیں جدر اللہ کے معمول آرام کر رہے ہیں چہرے سے کپڑا ہٹایا یہ سانتون چہرے انور سے نکل رہا ہے ایسے رکھتا ہے میرے گھر سے یہ لور نکل کر اللہ کی آسمانوں میں دم ہو جاتا ہے اب وہ عورتیں دے کر حقیق وقیریں گئیں اعلام کر رہے گئیں آپ نے فرمایا میرے گھر میں جراغ کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے جب سے یہ میرا سونا لار میرے گھر میں آیا ہے اپنے جراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے جس جگہ میں یہ ہو جس قبرے میں یہ ہو جس سہد میں یہ ہو جس گھر میں یہ ہو اللہ قریب اس کی برکتوں سے وہ ساری جگہ پروشن کر دیتا ہے خلق کے نظاروں زمین کی نہاروں سبین مناروں سبین مناروں اُٹھو بے سہاروں جلو ہم کے ماروں سبر یہ سنا رو جس جگہ پروشن کر دیتا ہے آپ فرماد دیئے اس کے بعد کماندر یہ ہے صرف ہمارے گھر کو یہ حصت نہیں مل رہی بلکہ سارے قبیلہ یہ ہانے لکھا رہا ہے اور اس کے بعد کہ مہت بڑے قبیلے میں مشہور ہو گیا یعنیمہ کے گھر میں کسا بچہ آیا ہے جو شباہ والا ہے میں سے تو مشہور ہوتا ہے گناہ علاقے میں کاؤنٹر ہے جو بنا جائے اٹھنک ہو جاتا ہے گناہ علاقے میں کم کرنے مل ہے گناہ علاقے میں طبیل اچھا ملتا ہے تو یہ اپنی اپنی خبریں ہوتی ہیں آپ فرمادنی ہمارے گھر کی یہ خبر مشہور ہوگی اس گھر میں شباہ والا بچہ آگیا ہے اب کیا ہوتا ہے بڑے بڑے بیمار ہوتی بائر لائنے لگی ہوئی تو وہ جب آتے تو میں صرف حضور کا نگنا سا ہاتھ اٹھا کے وہ بیمار کے ساتھ لگاتی بس لگنے کی دیر ہوتی اللہ سے شباہ جاتا ہے یہ ہمارے نمی کے شام ہیں اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا اسی کا جانور کے مار ہو جاتا وہ پانی لے کے آتے بائر لائنے لگی ہوئی میں علکہ صاحب کا ہاتھ پانی میں ڈبو جاتی جس بھی بیمار جانور جو مانی پیلا دیا جاتا اللہ سے شباہ جاتا ہے یوں یہ شبائیں یہ روشنیاں یہ نور اللہ تعالی اپنے محبوب کا وجہ میں دکھا رہے آپ فرماتی ہیں پھر میرے محبت کا انداز اپنے نبی سے عرور بالحانہ ہوتا گیا میرے دل میں محبت پیار عشق کا جز بار پیار کر لیا اب ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزتا میں اپنے مانگوں کو اپنی آنکھوں سے اوجر نہ کرتی گھر کا کام کرتی کرتے کرتے پھر دھاک کراتی یہ ریبت ہاتھ دیکھتی اپنی پیاس بجھاتی پھر کام کرتی جاروں دیری ہوں بات کراتی پھر جرہ دیکھتی پھر کام کرتی آپ فرمانی ہوئی عشقہ میرا یہ مندر یہ دور جرہا ہے اگر آپ حسنا کریں حسنا کا اظہار کریں تو میں آپ کو صحیحہ حیمہ کی لوری بھی سنا ہوں کیونکہ قبیلہ اے والی صحاد ہے اور فصاد اور فلاوت کے جہنچہ ہے آپ جو عربی میں لوری پڑتی کی ہمارے ہمیں لوری دیتے ہیں کوئی پڑھتا ہے بڑھو لا لا للا للا ہم یہ لائے 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 موسیقی آپ فرماتی ہے میرے رب جب یہ بچہ جو نے مجھے عنایت کیا ہے اسے عمر دراز میں عطا فرما اسے بھگتیوں تک پھتا دے اسے عروج نصیب فرما دے اس کے ساتھ عطا کرنے والوں کو اس کے ساتھ خشکی رکھنے والوں کو اس کے ساتھ حسد کرنے والوں کو اس کا نام اپر اپر اپسے لینے والوں کو میں اس کو معبود کر دے دنیا میں جنیل کر دے اس کی عزت و عمد و کیار جاند لگا دے اب جنابِ حلیمہ سالیہ خیر یہ تو بڑی عمر کی تھی بہت شاہ سوار تھی کلام کی پر آپ کی جو بیٹی ملکل چھوٹی تھی اور شیمان کا نام تھا اور حضور کی رضائی بین تھی تو بہت ہی جاو فخر کرتی نہ جب کوئی اچھی چیز ہو تو بندہ کہتا ہے یار مصطف کیوں نہ دسید ہے کوئی ساٹھے کوئی فنانی چیز ہے یہ دیکھیں اللہ نے ہمیں فنان چیز دی یہ بندہ بیتاب ہوتا ہے کہ میں اپنے میں جا کے ذکر کرنے تو آپ کہتی ہیں کبھی کبھی شام کے باپنی بھائیوں کو تازہ ہوا جگانے کے لیے باقی عورتیں بھی اپنے بھائی بھائی دیکھ کر آتے ہیں آر اے کے لیے میرا پر آب بڑا شیم ہے آر اے کے لیے مارے گھر کا بچہ بڑا شیم ہے یہ دیکھو یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے آپ فرماتیے بھائی آخر میں اپنا بھی بھی دکھاتی نائے نائے آپ نے موضہ نہیں دیا بھائی نائے آپ فرماتیے میں آخر میں اپنا بھی بھی دکھاتی میں کہتی ساری آجو آکے میرا بھائی بھی دیکھو مکلمان کیا کہتی آپ فرماتی آز آخری رم تلے جو دروے نہیں آپ فرماتیے دیکھو میرا بھائی آج تک کسی مانے اس جیسا بیدا نہیں کیا دکھتا ہے بلی زمین نسر ابی و امپیر علاقی یہ بات سچ ہے یہ قبیلہ شاد کے مرد کا بیتا نہیں ہے اس کا باپ قبیلہ شاد سے نہیں ہے اس کی ماں قبیلہ بنو شاد سے نہیں ہے پر مجھے ایسے لگتا ہے اللہ مجھے عمد دے میں سارا قبیلہ اس میں بھار دوں سارا قبیلہ اس میں بھار دوں اس کا صدقہ دے دوں فَدَیْتُهُمِن مَخْمَخْدِن مُعَمِّن وَعَنْبِهِ اللَّهُمَّ فِي مَانْتُمِن اس جملے کا پہلی صبحان اللہ کیوں ترجمہ کرنے لگوں آپ کیتی میرا بھائی ایسا ہے جاگ رہا ہو تو سونا لگتا ہے بتا کے دیسے دیکھتا رہا ہوں جب یہ سو جائے تب بھی بتا کے دیسے دیکھتا رہا ہوں کیونکہ یہ پہلے سے زیادہ حسین ہو جاتا ہے سویا بھی سونا لگتا ہے کیا بتا بھی سونا لگتا ہے یہ آپ بتاتی ان کو فقر سے فقر بتاتی اور جب لریاں دی یوں دینی یا ربنا اب کی آخی محمدہ حدہ اراو یا افیوں و امرادہ سونا اور اس کی یہ دائوں و مصبدا واقبد آدیحی مالور بزدہ آدیحی اذن الوجود عبدا آجا آئے وہ مقابلہ کر کے دیکھیں آزار امراہ بکے بھی لاؤ کے وہ میں کہنا پڑے گا کہ کہ سبھان اللہ اس جیسا بولو اس جیسا بولو اس جیسا اگر آپ حمد کریں وہ ملکے کہلے دیسے میرے کار میں ایسا نہیں اتنا بولا مجمعہ کر کے رہے مسکرات کیوں نہیں ہے سراحبت کرو خوشہ کے دنی کا ذکر کرو جیسے میرے سرکار میں سرکار کوئی بولو جیسے میرے سرکار میں سرکار کوئی اللہ سیدہ علی محبال فرماتی اور بچے بچ پر میں کھیلتے ہیں یہ میرا لال بھیل مون سے دور رہتا یہ اپنی فکروں میں گمرتا علاقے کوئی بچے نہ کھیلے وہ سمجھ یہ بیمار ہیں بر ہماری امت نہ ہوتی ہم کہتے یہ بیمار ہیں کیونکہ سہیب بھی سب سے آلہ ہے کبھ بھی سب سے آلہ ہے اور جناب والا اور بچے اتنا مہینے میں بڑا ہوتا ہے سال میں بڑا ہوتا ہے اتنا یہ میرا مہینے میں مر رہا ہے اور کبھی کبھی اپنے بھائی سے کہتا اتنا نم مخلق لے آزا اور خور کر اب یہ کھیر دون کے لئے پیدا نہیں کیے گئے پیرا فرمانی پیرا محران ہو گئی ہم سارے سوئے ارہ اپنے اپنے بستر پر موجود ہے میرا الال بھی مر پاس موجود ہے میری یہ چہرہ اڑوار کو دیکھا کرتی تھی مجھے تسکین ہو جاتی پھر میں آرام کرتی آپ فرمانی اکرام چاند دی دانت ہے میں احران ہوں جب آسمان پہ دکھتی ہوں چاند عجیب مطلب بیش کر رہا ہے کبھی در جا رہا ہے کبھی دائیں ہو رہا کبھی بائیں ہو رہا میں نے کہ یہ چاند تو کیا ہوا یہ تو ایک جنم بھٹک کر روشنی دینے والا ہے آج یہ کبھی دائیں جا رہا ہے تم ہی مہین جا رہا ہے آفر مات دی جب میں نے اس لکھا اس کے بعد اپنے چاند کو دیکھا بج کے سبحان اللہ میں نے آسمان کے چاند دیکھا پھر اپنے چاند دیکھا میں دیکھا دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں دونوں کی ملا گاتیں ہو رہی ہیں میرے سونے کی ہاتھ کی انگلی بہر ہے آپ دائیں کرتے ہیں تو چاند دائیں جھک جاتا ہے آپ بھائیں جاند کرتے ہیں بھائیں جھک جاتا ہے اب میرے بہتا ہے اللہ کریم نے اس کا کھلو نا بھی نور والا بنا رہا اب تک جو زبادی والی وہ بھی بھائیں جیسے میرے سر دلتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمرت جیسے میرے سر دلتا ہے ایسا میری کو شہد والاندین کھلانا میرے مور کا جدر انگلی کا ہر آجا پا اندر چاند چک جاتا گویا کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہو جسے آم بچہ نہ سمجھ نہ ہم بھی اس کے نوکروں میں شامل ہے آج آج فرما کھین تو رجی پر سمتے جاؤ بھری ہمیں اس کے اندر یہ موجود ہے اب زرکانی حلال مبائب جن نمبر ہے سبہ نمبر سبتر کے اوپر یہ موجود ہے آفرما ہی نگرات پیری آن کھنڈی ہے میں نے سونے کو دیکھا آنکھیں بھی جاگ رہی ہیں لب بھی گل رہے تھے اتنی چھوکیس ہی عمر میں لب گل رہے ہیں کلمات کیا آئیں آفرما بیلا لا الہ اللہ قدوسر قدوسر نامتل قیون والرحمن اللہ تاخذ رون سناتو قلاء کتنی میرا لفت جگر اپنے لفت سے یہ بات کر رہے اوہ میرے اللہ تو کتنا سعائے اے میرے رحمان کم کتنی شادہ مولا ہے کتنے مقام مولا ہے کتنے مرک مولا ہے ہر آنکھ جب سو جاتی ہے میرے اللہ تجھے نید نہیں آتی ہے تجھے اونک نہیں آتی ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سب کو سلاتا ہے خود سوڑا نہیں ہے سب کو پھلاتا ہے خود کھانا نہیں ہے سب کو پھلاتا ہے خود پیتا نہیں ہے ساری چیزوں سے تو پاک ہے اللہ خریب الرحمن ہے پاک ہے مقیزہ ہے آلائے عرفہ ہے فلند ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤں حضورؑ کے ہیں بلندوہ سے متحوبے سہاروں چلو ہم یہ مارو خبر یہ سنا اللہ خود پر سیدہ علیمہ کا فرماتی ہے یہ پچھ بڑھ کا دورہ در رہے آج فرماتی ہے ایک روز عجیب اور منظر میں نے دیکھا میرا یہ بیٹا مجھ سے کھنے لگا ماں یہ ہر روز میری بینیں میرے بھائی سبھو سبھو کدھر جلے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ بکنی ہے جلانے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ شان کی دنہانی دی کہا کل سے ہم نہیں جائیں گے کہتے ہیں اممہ مجھے بھئی کی نہیں تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی میں ہار باکن کے سامنے روں پر میں نے کہا تو کہنے لگی چھیک ہے اب دوسرے دن آپ فرماتے ہیں میں بھی جلا گیا بار بار ہری امام علیمہ کے دینے اے شیمہ خیال لکھنا یہ عربی یہ عاشمی یہ سید رو رہے ہیں یہ سرداروں کا بیٹا ہے یہ شانوں والا بیٹا ہے عزمتوں والا بیٹا ہے نفتوں والا بیٹا ہے شیمہ خیال کرنا اسے دروب نہ لگنے پائے سایا اس پر رکھنا آفرماتے میں جلا گیا جب واپس آیا میری ماں نے بلا سوال یہ پچھا گربی اس گربی کی شدت نے اسے متاثر تو نہیں کیا اب شیمہ کینے لگی امام بہن یہ قدیب اور مندر سونا تھی کہتی یہاں تو آدھی وہ کہتی ہے ہر روز اٹھائی ہاں دہی وہ کہنے لگی گربی کدھر سے آتی میں دے گریتی اس کی اوپر ایک بادلہ کس آیا کر رہا ہے آسمان سے ایک بادلہ کس آیا کرتا ہے جب یہ چلتا وہ بادل بھی چلتا ہے جب یہ بھوک جاتا ہے بادل بھی بھوک جاتا ہے میں حجیب اندر دے کری ہوں یہ کھڑا ہو جائے تو بادل بھوک جاتا ہے یہ بیٹھ جائے تو بادل چھوک جاتا ہے میں حجیب اندر دے کری ہوں اب سیدہ حریمہ فرماتی ہے آہاں اپنی جاں تو نہیں یادا اے میری گیٹی کیا سچ گہری ہے شیمہ کے نے لگی اے وہ ہوا ہی ہاں مجھے اللہ کی قسم ہے میرا بھیر ایسائی ہے پھر میں یہ بھی گردیوں یہ بہت چھوکا بات ہے اللہ ایسے جو جو مر گدرے گی اور شاہدے دے گا بہت چھوکا بہت چھوکا بہت چھوکا